عالم جس کے پاس علم ہے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ عالم اور غیر عالم میں فرق ضروری ہے قرآن کریم بھی یہ فرق ہم سے مانگتا ہے حکم دیتا ہے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ کی تشخیص ہونی چاہیے عالم کس کو کہتے ہیں غیر عالم کس کو کہتے ہیں حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق رکھنا ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرق ہے عالم اور غیر عالم کا ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ فرق عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں ضروری بھی نہیں سمجھا جائے جیسے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے مومن بھی مومن ہے فاسق بھی مومن ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب شیعہ ہیں سب مومنین ہیں فاسق بھی اور مومن بھی جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا کیا مومن فاسق کی مانند ہے اور فاسق مومن کی طرح ہے اللہ کے نزدیک نہیں ہے فرق ہے تو آپ بھی فرق کرو نا زندگی میں اس فرق کو لاغو کرو اپنی زندگی میں فاسق اور مومن میں فرق فاصلہ رکھو ایک نہ کرو ان کو جمہوریت میں مومن اور فاسق ایک ہیں چونکہ ووٹر ہیں سارے لیکن دین میں ایک نہیں ہیں خصوصاً اہلِ بیت کے مکتب میں مذہب و مسلک میں مومن و فاسق ایک نہیں ہیں دوسروں نے بنو و میہ نے یہ فرق مٹا دیا کہا کوئی فرق نہیں پڑتا فاسق حاکم بن جائے تو اس کو اولِ الامر مان لو فاسق راوی ہو تو اس کی روایت مان لو فاسق نماز کے لئے آگے کھڑا ہو جائے پڑھ دو آپ یہ بنو و میہ نے باقاعدہ فق بنوائی آرڈر پہ بنوائی ہے کہ یہ بناو تاکہ وہ بنو و میہ بھی اس میں فٹ ہو سکیں ورنہ بنو و میہ تو کسی قانون کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے دینی نظام کے اندر رسول اللہ کے بتائی ہوئے میعار کے مطابق تو انہوں نے ترازو میں تبدیلی کی کہ یہ سلطان بھی فاسق ہو سکتا ہے پیش نماز بھی امام بھی فاسق ہو سکتا ہے آدل ضروری نہیں ہے یہ جو بھی بن جائے تمہارا اولیل عمر ہے اہل البیت کے ہاں ناممکن ہے مومن اور فاسق کا فرق ختم نہیں کرنا دوسرا عالم اور غیر عالم عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹانا اس کو قائم رکھنا ہے پھر جب عالم کی بات آ جائے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ فرق کریں جو نہیں ہو رہا خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مسالک میں نہیں ہو رہا اہل سنت میں بھی عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں کیا جاتا جاہل علماء پر غالب ہیں خصوصاً جاہل اگر دہشتگرد بھی ہو تو عالم اور زیادہ اس سے ڈرتا ہے دباؤ میں آتا ہے کتنے علماء ہیں جرت نہیں کرتے جو حلا کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دینا یا اقدام کرنا خب شیعہ میں بھی ایسا ہی ہے عالم اور غیر عالم کا فرق مٹ گیا ہے اور آپ اس فرق کو مٹے ہوئے فرق کو دیکھنے کے لیے اپنے ممبر کو دیکھئے آپ ابھی محرم الحرام قریب آ رہا ہے آپ اسی میں جائزہ لے لینا کتنے علماء ہیں اور کتنے جوحلہ عالم کس کو کہیں گے آپ عالم وہ شخص کہلا ہے گا جو کسی علمی ادارے میں باقیدہ اس نے علم حاصل کیا ہے چند سال پڑھا ہے وہاں ڈگری لی یا نہیں لی لیکن یہ مسلم ہے کہ اس نے اس سے اس درجے تک پڑھا ہے کسی عالم پاکستان کے کسی علمی ادارے میں نجف میں قم میں اور جہاں جہاں کہیں علمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اس نے پڑھا ہے تو یہ عالم ہے لیکن اگر کوئی دو سال پڑھا ہوا ہے کوئی تین سال پڑھا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم کا دین کا نساب علم دین کا پورا پڑھا ہوا ہے اب عالم آپ اسی کو کہیں جس نے دینی نساب پورا پڑھا ہوا ہے باقی جو بیچ میں چھوڑ کے آگئے ہیں کاروبار کے لیے یا ضرورتوں کے لیے ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں تو آپ کی اپنی ایک سمجھے مہربانی ہوگی کہ انہیں بھی علماء میں سمجھ لیا لیکن عالم وہ کہلائے گا جس نے علمی نساب دینی نساب علم اسلامی کا مکمل کیا ہوا ہے باقی جو اکثر علماء بنے ہوئے ہیں یہ امیر الممنین نے نحج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ علم دین پڑھ کر عالم نہیں ہیں اشباہ ناس نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ عالم بن گئے ہیں تنزن میں نے پہلے ایک خطوے میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھو جو ممروں پہ آتے ہیں خط ذاکر ہے یہ خطیب ہے یہ کس جامعہ کا کس مدرسے کا فارغ تاثیل ہے تو میں نے کہا تھا کہ اکثر ان میں سے جامعہ اشباہ الناس کے فارغ تاثیل ہیں اور اور یہ پاکستان کے ہر گہوں میں اور ہر شہر میں ہیں یہ جامعہ اور ایک نہیں ہیں بلکہ جہاں بھی عوامی مجمع لگتا ہے اور جاہل اس ممبر پہ بیٹھتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع اس کو واہ واہ کرتا ہے یہ سب جامعات ہیں اشباہ الناس اشباہ شبیح کی جو سونا نہیں ہے لیکن رنگت وہ سونے والی ہے اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا کاروبار ہے پسندیدہ لوگ اسی سے زیادہ اپنا بھرم بنائی ہوتے ہیں خب یہ شبیح ہے سونا نہیں ہے سونے کی شبیح ہے گولڈ کی شبیح ہے اسی طرح انسان ہیں اور اشباہ الناس ناس جن میں انسانیت ہے اشباہ الناس یعنی لوگوں کی شبیح ہے جن میں انسانیت نہیں ہے جسم انسانی ہے شخصیت انسانی نہیں ہے زہن اور سوچ انسانی نہیں ہے ان کو امیر المومنین اشباہ الناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ الناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں لوگ ان کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم ہوتا نہیں ہے اشباہ الناس نے انسانوں نے ان کو عالم قرار دیا ہے یہ عالم بن گئے کسی سٹیج سیکٹی نے کسی اشتہار میں کسی گروپ نے کسی اس میں یہ عالم کہلائی گئے عالم بن گئے یہ علماء نہیں ہیں اپنا دین مکتب مذہب علماء کس کو سوپو پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دین اہل بیعت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتوہ کسی غیر شیعہ فقی سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں سجدے میں آپ کرتے ہوگے یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو سجدے میں امام جعفر صادق آنکھیں کھلی رکھتے تھے رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی سجدے میں جا کے بند نہیں کر رہے چونکہ لیکن ایک عدب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں عزیز امان یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہیں دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں آنکھیں کھول کے رکھو پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں خب وہ اس کے ماضی سے پتہ چال جائے وہ اس کے ساتھیوں سے گواہوں سے کہ یہ کسی جگہ کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں اگر پڑھا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی جس طرح ابھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار آنکھیں بند نہیں کرنی پڑھا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی پریزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی تقوی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں